اس طریقہ کار میں ہم نے گندم کی کاشت بازریہ ڈرل کی ہے چاول کٹنے کے بعد زمین کو تیاری کیے بغیر ہم نے ڈریکٹ زیرو ٹھلی ڈرل کے اندر خاد اور بیچ ڈال کے اس گندم کو کاشت کیا ہے اور اس گندم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا ٹائم کی بچت ہو گئی ہے ہم نے جو ہی چاول کی کٹائی کی اس کے اسی دن ہی گندم کی بغائی کر دی ہے جس سے گندم کاشت کرنے کے لیے جو وقت بڑا اہم ہوتا ہے اگر اس میں دیر کی جائے تو گندم کی پیداوار پہ برا اثر پڑتا ہے تو اگر ہم وقت پہ گندم کی کاشت کریں تو اس سے ہم میکسیمم پیداوار لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں زمین کی جو تیاری کرنے کے لیے جو زمین پہ خرچہ آتا ہے تو اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس طریقہ کار میں ہم پانی کی بچت بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ایریگیشن بیس بچا لیں تو اس سے کافی فارمر کا خرچہ بچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا نیشن لیول پہ قومی لیول پہ ہم پانی کی کافی بچت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا چاول کا ایریا کافی زیادہ ہے تقریباً 2.7 ہم دو ایشن یا ستر میلین ہیکٹیئر رکبر پہ شاول کائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم گندم کائز کرتے ہیں اگر ہم اس قسم کی ٹیکنالوجی کو پرموٹ کریں اس کو ہمارے فارمرز بھائی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تو اس سے ایک تقریبانی کی بچت ہو سکتی ہے وقت پہ ہم گندم کائز کر سکتے ہیں گندم کی بڑھوتری وقت پہ ہو کے اور آخر میں ہماری پیدوار میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے اور اس طرح ہم اپنی پیدوار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کی زرخیزی کو بہتر کر سکتے ہیں پانی کی بچت کر سکتے ہیں اور جو خرچہ ہے ہمارا گندم کی پیدوار پہ آتا ہے اس کو بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے